بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک تیرہ چودہ سال کا گھرے لو ملازم ہے جس پر ایک خاندان ایک فیملی نے تشدد کیا زخمی کیا زخمی کر کے اس کو ہسپیٹل چھوڑ کر بھاگ گئے اور جب معاینہ کیا گیا تو اس زخمی جو تشدد شدہ بچہ تھا نہ صرف اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے بلکہ پوست مارٹم ریپورٹ میں جنسی تشدد کا بھی چیزیں سامنے آئی ہیں اور یہ کون فیملی تھی کیوں تشدد کیا گیا فیملی کی جانب سے جو گرفتاری عمل میں لائے گئی ہے ان کی جانب سے جو الزام لگایا گیا ہے کہ ہم واش روم میں جو ملزمہ ہے وہ کہتی ہے کہ میری بیٹیاں شاور لے رہی تھی کہ یہ ان کو جھانک رہا تھا جہاں سے یہ معاملہ ہوا اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں راجیف گاندی ان کے جو یہ بہت بڑا ایک کیس تھا سپریم کورٹ آف انڈیا میں اور بھارت کی عالی ت ترین جو عدالت ہے تیس سال کے بعد ملزمان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں یہ انیس سو اکانوے میں آہ راجیف گاندی کا قتل کیا گیا تھا بھارتی ریاست تامل میں یہ آہ تامل نادو آہ تامل نادو میں یہ قتل کیا گیا تھا جو ریاست ہے وہاں پر انتخابی ریلی کے دوران آہ یہ راجیف گاندی جو اس وقت چھالیس سال کا تھا اس کا قتل کیا گیا تھا بام دھماکہ سری لنگا کے مسلح علیہ کی پسند گروپ لیبریشن ٹائگر آ تامل نے ان کی جانب سے کیا گیا تھا بھارتی سپریم کورٹ نے بتایا کہ مجرموں کو جیل میں تسلی بخش رویہ کی وجہ سے رہا کیا جا رہا ہے انہوں نے تین دھائیوں سے زیادہ وقت جیل میں وہ گزار چکے ہیں انیس سو اکانوے میں ہی وہ گرفتار ہو گئے تھے اور وہ دوہزار بائیس تک جیل میں رہے ہیں دوہزار چودہ میں بھارت کی آلہ عدالت نے تین قاتلوں کی جو سزا موت تھی اس کو عمر قید میں تبدیل کر دیا تھا چھے لوگ اب بھی عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اور دوہزار اٹھارہ میں عدالت نے سابق وزیراعظم راجف گاندی کے قتل کے جرم میں تیس سال سے جیل میں قید مجرم ان کو جو رہائی کا حکم دیا تھا اور مزید دو ملزمان کو رہا اب کر دیا گیا ہے ان لوگوں پر انیس سو چراسی میں اپنی والدہ اور سابق وزیراعظم اندرہ گاندی کے قتل کے بعد جو راجف گاندی تھا بھارت کے سب سے کم عمر وزیراعظم بنے تھے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بھٹو ازم کے نام پر ووٹ ملتا تھ اور پھر ان کی جو اسیسینیشن تھی اس بنیاد پر جیسے یہاں آج بلاول زہداری اپنے بھٹو کا اپنے نانا اور اپنی والدہ کی شہادت کا ذکر کر کے سیاست کرتے ہیں تو جو گاندی خاندان ہے وہ پہلے ہندرہ گاندی پھر راجف گاندی ان کے قتل پر ہی جو ہے وہ سیاست چلتی آ رہی تھی اور اس سے پہلے جو ماتما گاندی کا دور تھا تو اب اس معاملے پر جو وہاں پر موجود کانگریس کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا یہ قانون کے مطابق نہیں ہے ہمارے عامی پاکستان میں بھی جو عمر قید ہے عمر قید کے لیے پچیس سال جو ہے وہ ٹائم ہوتا ہے جو عمر قید سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ پچیس سال گزار لے تو وہ عمر قید ہی تصور کیا جائے گا اب یہاں پر کیونکہ ہمارے بھی پینل کورٹ وہی ہے انڈیا کا بھی پینل کورٹ وہی ہے جو برطانوی پینل کورٹ تھا تو اس کے بعد پھر وہ انڈین پینل کورٹ بن گیا اور ہمارا جو پاکستان پینل کورٹ بن گیا ان کا ذابطہ فوجداری ان کا بھی اور ہمارا بھی ذابطہ فوجداری ہے وہی اٹھارہ سوٹھانوے والا تو پچیس سال کا ایک کنسپٹ ہے کہ عمر قید کا جو ملزم ہوگا وہ پچیس سال میں گزارتا ہے اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز ہوتے ہیں وہ تل دی ڈیٹھ کہا جاتا ہے کہ مرنے تک وہ جیل میں رہے گا وہ کچھ اور الگ سپیسیفک کیسز ہیں اور سپیسیفک سزائیں ہیں تو یہاں پر جو لوگ انیس سوٹھانوے میں گرفتار ہوئے اور دو ہزار بائیس تک وہ جیل میں رہے ہیں تو وہ تین دہائیوں سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکے تھے جس کی وجہ سے جو راجب گاندی کے قاتل ہیں ان کو رہا کر دیا ہے کانگریس نے اس معاملے پر بڑے سخت ردعمل دیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انتہائی ظلم ہے کہ ایک ملک کے سابق وزیراعظم کو دشتگردی کے حملے میں قتل کیا گیا اور ملزموں کو رہا کر دیا جائے یہ انتہائی ظلم ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو سزا موت تھی وہ برقرار رکھنی چاہ یہ تھی کراچی میں آئے روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس پر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسا ہوتا ہے لیکن جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بھی کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ ہے اور کراچی تو گڑ بن چکا ہے بہدرہ باد کراچی میں نو عمر ملازم کو قطر کرنے کے الزام میں ماں اور بیٹا گرفتار کیے گئے ہیں یہ جو پولیس چیف ہیں جعوید اوڈو ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہ پولیس نے بہدرہ باد کے ہسپتال میں لڑکے کی لاش پہنچانے والی خاتون اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے جن پر الزام یہ ہے کہ گھر کے نو عمر ملازم کو بیس ہزار چوری کرنے پر قتل کیا گیا ہے اب ان کو الزام تھا کہ وہ ملازم ہے اس نے بیس ہزار گھر سے چورا لیا ہے اس پر تشدد کیا اور ظالموں نے اتنا بیس ہزار کے لیے تشدد کیا کہ اس کی جان چلی گئی اور یہ ایک خاتون کار میں تقریباً تیرہ سے چودہ سال کے لڑکے کو جب تشدد کیا اور لڑکا زخمی ہو گیا تو وہ جو خاتون مالکہ تھی اس گھر کی وہ خود اپنی گاڑی پر اس کو ہسپتال میں چھوڑ کے لاوارس چھوڑ کے وہ چلی گئی وہاں سے اور جو پرائیوٹ ہسپتال تھا اس میں چھوڑ کر وہ غائب ہو گئی پونی سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بتایا کہ لڑکے کو تشدد کا کہلا کیا گیا اس کا پوسٹ مارٹم جناہ ہسپتال میں کیا گیا جس سے ظاہر ہوا کہ اس سے انہیں مجرمانہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کراچی جعوید راتو نے اس حوالے سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک انتہائی خوفناک واقعہ تھا ان کا کہنا ہے کہ خاتون اپنے گھرے لو ملازم کو زخمی حالات میں ہسپتال چھوڑ کر چلی گئی جہاں پر ڈاکٹرز نے معاینہ کیا اور اس بات کی تصدیق کی گئی کہ اس جو لڑکا ہے تیرہ چودہ سال کا معصوم لڑکا ہے اور اس کی جان چلی گئی ہے کراچی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے کار کی مالکن جس کار پر اس لڑکے کو چھوڑ کر گئے تھے ہسپتال میں اس کی جو مالکن سمرین اور ان کے بیٹے فرہان جعوید کو گرفتار کیا گیا ہے اور وہ جو گاڑی بکوہ کے لئے استعمال ہوئی تھی اس گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تشدد کے واقعات میں جو اضافہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ دونوں ملزمان کو پکڑنے والے پولیس حلکاروں کے لیے بیس ہزار رپے پولیس کا انعام کا بھی اعلان کیا گیا تھا اور دونوں ملزمان گرفتار کر لیا گیا ہیں جبکہ دوسری جانب یہ بتایا گیا ہے کہ لاش کے جائزے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے جسم پر تشدد کے ساتھ ساتھ جنسی حملے کے نشانات تھے اور اس کی موت دم گھٹنے سے ہوئی تھی بچے پر جب بیس ہزار کے جرم میں تشدد کیا جا رہا تھا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ صرف تشدد کا یا بیس ہزار کا معاملہ نہیں ہے اس بچے پر جنسی تشدد کیا گیا تھا اور اس کا دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ لڑکے پر ڈاکٹرز تھا کہ جنسی تشدد کیا گیا جرم کے بعد جو ہم مختلف زاویوں سے دیکھیں گے اور گھر کے مرد مالکوں سے تحقیقات اور ان کے ڈی این اے کے نمونے حاصل کریں گے کہ جو گھر میں جو مرد میل تھے کیا انہوں نے تو نہیں ان کو جنسی طور پر ذاتی کا نشانہ بنایا یا جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا اور اس تشدد کے نشانے کے بعد جب بچہ بیہوش ہو گیا تو اس کو اٹھا کے ہسپیٹل لیا اور اس کو تشدد کیا اور کہا کہ جی یہ اور جو آگے وقوع ان کی جانب سے بنایا گیا ان کی جانب سے یہ کہا گیا سمرین نے پولیس کو بتایا کہ نو عمر ملازم کو ان کی بیٹیوں نے قتل کیا تھا کیونکہ وہ مبینہ طور پر بات روم میں انہیں دیکھ رہا تھا جب وہ نہا رہی تھی اور ایس ایس بی نے کہا کہ اس میں جو مشتبہ افراد کا اہل خانہ کنسٹرکشن کے کاروبار سے منسلک ہے اور ہم باقی جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی جو کاروائیاں ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہم ان کو بھی گرفتار کریں گے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو دو مرکزی ملزمان ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس خاتون کو بھی اس کے بیٹے کو بھی اور باقی اب جو خاتون ہے وہ اپنی بیٹیوں پر یہ ڈال رہی ہے کہ میری بیٹیوں نے قتل کیا اور اس وجہ سے قتل کیا ہے کہ وہ ان کو واش روم میں نہاتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو اگر نہاتے ہوئے بھی دیکھ رہا تھا پہلی چیز ہے تو دیکھیں گھر کا ملازم ہے تو اگر اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے تو قانون ہاتھ میں لینا میری اور آپ کیا اختیار نہیں ہے میری اور آپ کو قانون یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر کسی نے کوئی غیر قانونی کام کی ہے تو ہم میکسیمام اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں پھر آپ نے کوئی تشدد ہوتا ہے آپ کو غصہ آ گیا آپ کسی کے جان لے لیں گے اس منعات پر آپ جان لے لیں گے اور صرف وہ آپ کا ملازم ہے اور اب آپ جن سے تشدد کریں گے اس بچے پر جن سے تشدد کر کے آپ بدلہ لینا چاہیں گے خدا کا خوف کریں ہمارا جو ملک ہے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کدھر جا رہا ہے دن آئے روز وہ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی خاتون ویلچیر پر ہے اس کی بیٹی اس کو لے کے جا رہی ہے اور ڈاکو آکے وہ پرس چھیندے ہیں جس سے وہ ویلچیر سے خاتون گر جاتی ہے اس حد تک جب ظلم شروع ہو جائے معاشرے میں اور ہمارا عدالتی نظام اور ہمارا جو اگزیکٹیو آتھورٹیز ہیں وہ صرف اس بات پر لڑائی کرتے رہیں کہ جی ہمارا ادارہ سب سے طاقتور ہے عدلیہ کے ہمارا ادارہ طاقتور ہے پارلیمنٹ کے ہم سپریم ہیں تو اس طرح جو معاملات ہیں وہ معاشرے سے جو بگاڑ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا اللہ پاک ہمارے ملک پر اہم پر رمائے اللہ پاک پاکستان کا ہمیں اناثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات